موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللزین استفا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلو ما تسنعون صدق اللہ العزین اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد مبارک و سلم اللہم صلی علی سجدنا محمد محمد مبارک و سلم بہت ہی احترام کے قابل بڑی عزت اور اکرام کے لائے دینی بھائیوں بذرگو عزیزو اور دوستو بریشتہ جمعہ نماز سے متعلق بفتگو ہوئی اس لیے کہ رمضان کی تربیت کے بعد سال بھر ہم کو آخرت کی تیاری کرنا ہے جنت والی صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے دوزخ میں پہنچانے والی عادتوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے شریعت پر چلنا ہے اس سب کے لیے پہلی چیز جو انسان کو اللہ سے جھوٹی ہے اور دین میں اس کا مقام سب سے زیادہ ہے وہ نماز ہے اس لیے ایمان والے کو جب اپنی اصلاح کی فکر اور نماز پر توجہ کرنے چاہیے نماز ایک سمندر کی طرح ہے اس میں جتنی بھی محنت کی جائے اور آگے میدان ہے ترقی کا جتنی اس کی قیفیت اور میار بڑھایا جاتا رہے وہ میاری بنتی ہی چلی جاتی ہے تو نماز کے بارے میں بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہے جس تجو کی ضرورت ہے اور زندگی بھر نماز کا اپنے میار بڑھانے کی فکر ضروری ہے تو گویشتہ کچھ باتیں آئی تھی بیان پورا نہیں ہوا تھا پہلی بات ایک بات تو وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ نماز پوری زندگی کو درست کر دی اس لئے اس کی اہمیت ہے کہ نماز کو پوری اہمیت کے ساتھ توجہ کے ساتھ اپنی زندگی میں لائے جائے تو پھر ایک ایک کر کے زندگی کا پورا نظام درست ہو جاتا ہے اس پجاز سے اس پر بہت زور دیا گیا اٹھار میں پارے میں انتیس میں پارے میں سوئے معارج میں اللہ تعالی نے نماز سے پیدا مانے والی خوبیاں بیان کی تو شخصیت کی بنیاد بنانے والی جتنی بنیادی صفات ہیں آلہ ترین وہ سب نماز سے پیدا ہوتی ہیں ان سب کا دونوں جگہ پر ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ اس طرح سے جو مانا والنماز کو احتمال کے ساتھ اس پر محنت کریں گے وہ جنت الفردوس میں جگہ حاصل کریں گے فرمایا اولئیک ہم الوارسون جن میں نماز کا دریئے سے یہ صفتیں پیدا ہو گئیں یہی لوگ وارس ہیں وراست میں کیا ملے گا اللذین یریسون الفردوس جنت الفردوس جو جنتوں میں سب سے اعلا جنت ہے جنت جنت الفردوس جراست میں ملے گی اور حدیث میں فرمایا کہ پوری زندگی میں دین کا قیام نماز سے ہی ہوتا ہے اصلاة عماد الدین نماز دین کا بنیادی ستون ہے مرکزی ستون ہے فمن عقامہا عقامت دین جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے اپنے پورے دین کو قائم رکھا ومن حدمہا حدمت دین اور جس نے نماز کو گرا دیا اپنے زندگی میں منحدم کر دیا اس نے پورے دین کو ہی گرا دیا اور یہ بات بھی آئی اتنا زیادہ ضروری ہے چیز کے بندے اور شرک کے درمیان اگر فرق ہوتا ہے کفر اور شرک کے درمیان اگر فرق ہوتا ہے تو نماز سے ہوتا ہے ترقصصلا فرمائے بین العبد والکفری والشرک ترقصصلا نماز چھوڑ رہا ہے تو گیا کفر اور شرک کی دنیا میں ہے نماز چھوڑنے سے کفر اور شرک کی طرف چلا جائے گا اور نماز پڑھتا رہے تبھی وہ گیا کفر اور شرک کا چھوڑنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا بہت بہترین ذریعہ میں نماز کے ذریعے سے بندا اللہ سے قریب ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی آنک بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے تو اتنا زیادہ اللہ کا خرب حاصل ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے اسی لیے فرمایا کہ مسلمان مومنوں کی میراج نماز ہے حضور نے فرمایا الصلاة و میراج المومنین حضور کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جو نزدی کی حاصل ہوئی تھی پوری کائنات پورے سات و آسمان پہار کر کے آپ چلے گئے اور حضیرت الخدس میں بلکل اللہ تعالیٰ کے چیمبر میں اللہ کے قریب پہنچ گئے وہاں جا کے ملاقات کی تو جو نزدی کی حضور کو میراج میں ملی اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن کو سب سے زیادہ وہ میراج جو ہوگی نماز میں ہوگی اللہ کا قرب سب سے زیادہ مل سکے گا وہ نماز میں ہی ملے گا جتنی محنت کی جائے گی اتنے قریب ہوں گے اور مسلم شریف کی روایت ہے اقرب ما یکون العبد وہو ساجد اللہ سے سب سے زیادہ بندہ جو قریب ہوتا ہے وہ اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے نماز کیا ہے اللہ سے باتیں کرنا ہے اپنے دل کا درد اللہ کو سنانا ہے اپنی محبت کا اظہار ہے ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے اس لئے حضور نے فرمایا اِنَّا أَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُسَلِّهُ تم میں سے جو کوئی بھی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے اِنَّمَا يُنَاجِ رَبَّهُ اللہ سے بات ہو رہی ہے تو کتنے عدب سے ہو رہی ہے کتنی توجہ سے ہو رہی ہے کتنی دل کی حاضری کے ساتھ ہو رہی ہے دیکھو اس وقت تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو تو یہ ایسی وقت ہے نماز کا اس میں آدمی اللہ کے سامنے اپنی بندگی پیش کرتا ہے با عدب کھڑا ہوا ہے اور پھر اور عدب بڑھتا ہے تو رکو میں چلا جاتا ہے سر چھگا جاتا ہے اس کے بعد اور عدب کا اظہار کرنا ہے تو اپنی ناک اور پہشانی زمین پر رکھ دیتا ہے میں بندہ ہوں آپ کا غلام ہوں آپ کے حکموں کا پابند ہوں تو اپنی غلامی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی جو درخواستے ہیں اللہ سے جو مانگنا ہے وہ بانگتا ہے اور حضرت نے فرمایا یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کی چابی ہے جو آدمی چاہتا ہے کہ میرے سب کام اللہ سے پورے ہوں میری ساری ضرورتیں اللہ تعالی سے میں پوری کروانے والا بنوں ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کے خزانے بڑی مقدار میں اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے خزانے کھولنے کا راستہ کیا ہے نماز نماز اگر اچھی بن گئی آدمی کی تو وہ اللہ سے لینے والا بن جاتا ہے اس حضور نے اس کے لئے خاص طور پر صلاة الحاجت بھی سکھائی کہ حاجتوں کے لئے نماز پڑھو جب بھی کوئی حاجت ہے نماز پڑھو کنجی تمہارے ہاتھ میں ہے چابی تعالیٰ کھولو اللہ سے لو تو اس طرح کی چیز ہے آخرت کی بھی بلندیاں اس میں ہیں دنیا کی بھی حضرت لینے کا طریقہ ہے نماز اگر اچھی ہو جائے تو اللہ سے بندے کی ملاقات ہو کتنی بڑی عزت کی بات ہے جیسے حضور میراج میں اللہ کے پاس پہنچے ملاقات ہوئی انسان کمزور ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شکل رکھی ہے کیسے تم مجھ سے باتیں کر سکتے ہو تو جس طرح میراج میں اللہ کے نبی نے بات کی مومن اپنے مقام مرتبے کے اعتبار سے اللہ سے باتیں کر رہا ہے اللہ نے ملاقات کا ایک ذریعہ دیا تو کتی بڑی نعمت ہے زندگی بھر بھی اگر آدمی اپنا سر سجدے میں رکھ دے اللہ نے نماز دی یہ سسٹم دیا اللہ سے ملنے کا طریقہ دیا ان کو تو زندگی بھر بھی سجدہ کرے تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ایسی زبردست عبادت اللہ نے دی ہے مشہور محدثیں اللہ ابن القیم مشہور ان کی کتاب سیرت کی ذات المعاد اس میں لکھتے ہیں کہ نماز روزی کو کھینچنے والی نماز پڑھنے سے آدمی کو روزی حاصل ہوتی ہے اور صحت کی محافظ ہے نماز پڑھنے سے صحت بھی اچھی رہ دی ہے اگر احتمام کے ساتھ صحیح آداب کے ساتھ جیسی توجہ چاہیے جیسے رکوع سجود پورا بھرپور ادا کرنا چاہیے اگر ایسے کرے آدمی تو یہ بہترین مردش ہے بغیر تھکان کے اس پر یوگا والوں نے مستقل نماز کے اوپر ریسرچ کیا ہے بڑی اس کی تعریف کرتے ہیں نماز کے ایک ایک رکن کی انہوں نے جو مختلف آسن بنائے ہوئے ہیں اور اس کا بڑا احتمام کرنا پڑتا ہے اس کے کئی صحت کے مسائل حل ہوتے ہیں وہ اہم ترین ان کے جو آسن ہیں وہ نماز میں ہیں اور بلکل فطری انداز میں بغیر وزرش کے تصور کے توجہ اللہ کی قیفیت میں ہیں پھر بھی ہوئے وہ ساری وردش ہو رہی ہیں تو اس پر مستقل کتابیں ہیں کہ نماز کے اندر کتنی وردشیں چھپی ہوئے ہیں تو صحت کی محافظ بیماریوں کو ختم کرنے والی ہیں اللہ بیم القیم لگ رہے ہیں اگر دل کو مضبوط کرتی ہے اور دل کے نور کو روشن کرتے ہیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز پڑھتے ہوئے نمازوں میں سب سے زیادہ تاثیر والی نماز تحجد ہے تو تحجد کی نماز پڑھ کے جب مسجد تشریف لاتے تھے تو نور کی دعا کرتے تھے اے اللہ میرے آگے نور کر دیجئے پیچھے نور کر دیجئے دائیں نور کر دیجئے وہائیں نور کر دیجئے میرے اوپر نور کر دیجئے میرے نیچے نور کر دیجئے اے اللہ میرے نگاہوں میں نور کر دیجئے اے اللہ میرے دل میں نور کر دیجئے اے اللہ میرے گوش میں نور بھر دیجئے اے اللہ میری ہڈیوں میں نور بھر دیجئے اے اللہ میرے رگو ریشے میں نور بھر دیجئے اللہ اے اللہ مجھے نور کر دیجئے تو وہ نور حاصل ہوتا ہے نماز سے ایمان ایک نور ہے نماز سے اس نور میں تازگی پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ دل کو منور کرتی ہے نماز اور جان کو فرحت دیتی ہے نماز پڑے آدمی تو فرحت حاصل ہوتی ہے آزام نشات پیدا کرتی ہے جسم کے جو آرگنز ہیں ان کے اندر چستی پیدا کرتی ہے تازگی پیدا کرتی ہے کاہلی سستی کو ختم کرتی ہے اور شرح صدر کا سبب ہے اتمنان قلب جو ہے آدمی زندگی میں سکون سے چیرہ ہے کوئی ٹینشن نہیں ہر چیز کلیر اس کو سمجھ میں آلی ہے دو منٹ میں فیصلے کرتا ہے غلط فیصلے نہیں ہوتے پریشان نہیں رہتا غمگیر نہیں رہتا تو یہ جو اتمنان کی کیپے تھے یہ صحیح نماز پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے اور ہماری روح کی غزہ روح چونکہ نور کی بنی ہوئی ہے اور ذکر سے نور حاصل ہوتا ہے تو وہ نور غزہ کا روح کی غزہ بن جاتا ہے تو روح کے غزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی محافظ ہے اللہ نے ہماری زندگی میں جو نعمتیں دی ہیں وہ چھن نہ جائیں اس کے لئے نماز بہت مفید ہے بے نماز نماز نہیں پڑھے گا نہ شکری ہوگی نعمتوں کا غلط استعمال ہوگا شکریہ آدھا نہیں ہوگا تو اللہ کی ملیوی نعمتیں چھن سکتی ہیں اور نماز احتمام سے پڑھ رہا ہے تو جو جو نعمتیں اللہ سے مل رہی ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں اور کہتے ہیں کہ عذاب الہی سے بچنے کا سبب ہے حفاظت کا سبب ہے اور شیطان کو دور کرتی ہے رحمان سے قریب کرتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے پھر شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے اس کے قریب آنے کی حمت نہیں کرتا اچھی نماز والا کہ اس کے اوپر تو میرا دعو چلے گا نہیں نماز کی پابندی کی وجہ سے اس میں اللہ کا دھیان ہے اور اس کو عادت ہے شریعت کی پابندی کی اللہ کی حفاظت میں اس لئے شیطان جرت نہیں کرتا اچھے نمازی کو بھٹکانے کی ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے اور نماز رحمان سے قریب کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے بندے کو قریب کرتی ہے گوشتہ یہیں پہ بات ختم ہوئی کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے حضور نے فرمایا جس طرح جسم میں سر کی اہمیت ہے اتنی زیادہ اہمیت نماز کی جیسے کسی کا سر اڑا دیا جائے تو پھر وہ زندہ نہیں بچتا اس کو انسان بولتے ہی نہیں سکتا سر ہی نہیں حضور نہیں پوچھا لوگوں تم لوگوں نے کبھی کوئی بغیر سر کا آدمی دیکھا ہے حضور نے اس طرح سے پوچھا حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے سر ہی نہ ہو تو آدمی کا ہے بغیر سر کا آدمی تو ہوتا ہی نہیں تو فرمایا ایسی بغیر نماز کا مسلمان بھی نہیں ہوتا آج کتنے ہیں سر ہی نہیں ہے اپنے کو آدمی کہہ رہے ہیں نماز نہیں ہے زندگی میں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اتنا زیادہ ضروری ہے یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو کافر کہنا شروع کر دیں لیکن وہ عمل کافروں کا ہی ہے اور امام احمد کے پاس کافر ہوئی جاتا ہے نماز بلا عذر کے چھوڑتے ہی فوراں کافر ہو جائے تھا آدمی امام احمد بن نمبل سعودی عرب کے مسلمان ہمارے علماء نے کہا کہ حضور فرما رہے ہیں کفر اور شرک کی جوابات فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو بے نمازی ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ کی نافرمانی کا ڈر اس میں سے نکل جاتا ہے غفلت میں رہتے رہتے روزانہ جب پانچ وقت اللہ کا حکم توڑ ہی رہا ہے تو اللہ کے حکموں کو توڑنے میں بے باقی پیدا ہو جاتی ہے نیڈر ہو جاتا ہے اس نیڈر پن کی وجہ سے کفر میں چلا جاتا ہے کبھی کفریہ جملے بول دیتا ہے کفریہ خیالات اس میں بس جاتے ہیں تو نماز کا چھوڑنا ذریعہ بنا کافر ہونے اس حضور فرما رہے ہیں کہ اگر نماز چھوڑ جائے گا تو کفر کی حدمت چلا جائے گا حضرت ابن عباس صلی اللہ عنہ سے روایت ہے گویشتہ میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اس بیان میں گویشتہ بیان میں بھی مسلسل حدیثیں بیان کی جا رہے ہیں حضور پاک کی حدیثیں تو ہم باعدب ہو کر ایسے سنیں جیسے ہم آج سے چہدہ سو سال پہلے حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور پاک کی زبان سے ارشادات سن رہے ہیں اس طرح اس محفل کا دھیان بنائیے تاکہ اثر ہو جسا اللہ کے نبی کی حدیثیں اکثر یہ ہیں تو حضرت ابن عباس نقل کرتے ہیں حضور سے جو نماز چھوڑے وہ اللہ سے ایسے ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر شدید غصہ ہوں گے صرف غصہ ہونے کے لئے عربی میں آتا ہے غازی بن اس سے پہلے میں نے بہت سمجھا اس کا فاتحہ کی ترشیل عربی میں فعلان کے وزن پہ جب کوئی صفت بیان کی جاتی ہے تو اس میں انتہائی جوش بتانا مخصوص در تو صرف غصے میں ہو تو اس کو غازب کہیں گے لیکن غصے میں آگ برشت رہی ہے دیدے پھٹے ہوئے آ رہے ہیں چیخ رہا ہے آدمی غصے میں پہر زمین پہ مار رہا ہے چیر پھاڑ کر رہا تھا اس کو مولے گے غزبان شدید غصہ تو جو اللہ سے استران سے ملے اس نے نماز چھوڑی تو اللہ شدید غصے میں ہوں گے مجمع الزوائیت کے اندر یہ حدیث ہے حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ منہ سے روایت ہے من فاتت حسلہ کتنا نقصانیں ایک نماز چھوٹنے کا ایسے چیزوں کو تصور میں لانے سے بات کا اثر ہوتا ہے اس لئے حضور بھی مثالیں دے کر ایک تصور کی چیز کو شکل دے کے بیان کرتے تھے تاکہ اس کو یاد رکھنا اس سے اثر لینا آسان ہو جائے تو فرمایا من فاتت حسلہ جس کی نماز چلی گئی کوئی بھی ایک نماز چلی گئی کتنا نقصان ہوا اب اس کی زندگی میں فَقَأَنَّمَا وُتِرَ أَحْلُهُ وَمَالُهُ یہ حدیث جو ہے اس کی سنت صحیح ہے پورے راوی صحیح ہے اس کے تو ایک نماز اگر کسی کی چلی گئی تو نقصان اس کا اتنا ہوا جیسے اس دن کسی نے حملہ کر کے اس کی پورے گھر والوں کو ختل کر دیا اس کی جائدات کو لوٹ لیا آگ لگا گئی پورے گھر والے بھی چلے گئے ہاتھ سے اور ساری مال و دولت جائدات بھی لوٹ گئی تو وہ جتنا نقصان اس کو ہوا ہے ویسے ہی نقصان ایک نماز چھوٹنے پر ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا دھیان کرنے کی توفیق عطا پر ہم میں سے کون راضی ہے اس کے واسطے کہ اپنی اولاد سب کچھن جائے اتنا بڑا نقصان سائنے کی حمد کس کو ہے لیکن نماز چھوٹنے کی حمد کیسے ہو رہی ہے ہم عظمت کو سمجھ نہیں رہے نماز کی اتنا نقصان ہے معمولی معمولی بہانوں سے نماز چھوٹے ہیں کیا ہزار دس ہزار کا معاملہ ہے نماز چھوٹے دی نماز قضا ہو گئی معمولی مہمانوں کی مجال سے دعوتوں کی بھیا سے آج کل اتنا آسان بہانہ ہیں دعوتوں کا آسانی سے دعوتوں میں گئی کے نمازیں چلی جاتے ہیں کیا حیثیت ہے دعوت کی تو کسی کا پورا گھر لٹ جائے پوری خاندان کار دیا جائے تو جو نقصان ہے وہ نقصان ہے ایک نماز چھوٹ جانے کا اللہ نماز سے کتر کرنے سے بچنے کی توفیق تا فرمائے اس وجہ سے اب بچوں کو چھوٹے بچوں سے ہی اس کی عادت ڈالنا ہے عن عمر بن شعیب روایہ تھے خدو نے فرمایا مرو اولادکم بسلا بسلا وہم ابع ابنا اُس سبع سنین بچے ابھی سات سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دو حکم کب دے سکتے جو چیز سکھا دیئے اس کا حکم دے سکتے سکھا ہے نہیں تو کیسا حکم دیں گے تو سات سال سے پہلے نماز کی عادت ڈالوا دینا سکھا دینا تو آپ آرڈر دے سکتے ہیں آرڈر کا مرحل ہے تو آخر میں آئے گا سب سکھانے کے بعد تو سب اس سے پہلے ہو جانا چاہیے وَزْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاؤُ عَشْسِنِينَ ابو دعوت کی روایت اور نماز نہ پڑھنے پہ ان کو مارو اگر وہ دس سال کے ہو جائے دس سال کے ہو گئے اب نماز شور گئی تو پٹائی کرو انہیں اور سات سال کی عمر سے ہی ان کو سمجھاؤ ویسے حضور کا مزاج پٹائی کا نہیں تھا یہ تو اہمیت بتانے کے لئے فرما رہا ہے پٹائی سے کام نہیں ہونا چاہیے سمجھا کے ہی کام ہونا چاہیے تربیت سے ہی کام ہونا چاہیے لیکن باپ کتنا سیریس ہے کتنا فکر مند ہے اس کا اندازہ بچوں کو ہو جانا چاہیے اب نماز جو پڑھنا ہے آسانی سے یہاں وہاں نہیں پڑھنا چاہیے جہاں جی چاہاں نماز پڑھ لی ہے چھوٹے چھوٹے عذر سے دھر میں نماز پڑھ لی نہیں نماز مسجد میں پڑھنا چاہیے بازابتہ مسجد میں چل کے نماز پڑھنے چاہیے اس کی کتنی اہمیتیں دیکھیں ان ابی امامہ من خرج من بیتی ہی متطہرن الہ سلات مکتوبہ فر نماز پڑھنے کے لئے جو وضو کر کے گھر سے نکلے فَعَجْرُهُ كَعَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ تو اس کا ثواب اتنا ہی ہے جو ایک احرام بان کر حج کرنے والے حاجی کا ثواب ہے یہ جماعت میں آنے کا ثواب مسجد میں ایک نماز باجمات پڑھنا ایک حج کرنے کا ثواب ہے گھر سے وضو کر کے آئیں گے کتنا ترغیب دیرے اللہ کے نبی کتنا زیادہ ثواب اللہ نے رکھا اللہ کو کتنا پسند ہے مسلمانوں کا ایک جگہ جڑنا جمع ہونا سب مل جل کے رہنا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اتنا زیادہ ثواب بیان کر رہے ہیں اَنْ اَبِي حُرَيْرَا اِذَا تَوَضَّى أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ عَتَى الْمَسْجِدْ قَعَنَّ فِي صَلَاةِ حَتَّى يَرْجَحْ فرمائے جب آدمی کوئی وضو کر کے گھر سے چلے اور مسجد آئے تو جب تک وہ گھر لوٹے نہیں وہ نماز ہی کی قیفیت میں ہے نماز کے ہی حساب میں ہے جتنی دیر مسجد میں نماز سے پہلے بیٹھے گا بعد میں بیٹھے گا ذکر میں رہے گا نماز کے انتظار میں رہے گا یا حدیث وغیرہ بیان سنتے میں بیٹھے گا جب تک مسجد میں رہے گا گھر لوٹے گا نہیں اس وقت تک مسلسل نماز میں ہونے کا ہی درجہ ہے وہ نماز ہی کی حالت میں لیکن گھر سے نکل کے ہم پھر گھر جاتے ہیں تو کتنا وقت لگتا ہے یہ اتنی لمبی ہوگی نماز ہے اور ہم گھر ہی میں پڑھ لیں تو مختصر ہو جائے گی نماز اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے میں بعض وقت سوشتی کی وجہ سے سنتیں بھی کم ہو جاتی ہیں جو مسجد میں ایک ماحول میں ہوتی ہے تو گھر سے نکلنے سے واپس ہونے تک کتنا لمبا وقت ہو جاتا ہے تو اتنی گھر لمبی ہو گئی ہماری نماز وہ چلنا بھی وہ بیٹنا بھی سب نماز بن گیا یہ سب کیوں ہوا جماعت پہ آنے کی برکت ہے مسجد میں آنے کی برکت ہے فَلَا يَقُلْ حَاقَزَان تو ایسا نہ کرے وہ شبقہ بینا اصابے یہی مسجد میں بیٹھ کے انگلیاں مت توڑو کیوں نماز کی حالت میں ہوتوں اللہ کے دربار میں ہوتوں تو ایسی حرکتیں مت کرو جو بے عدبی کی ہوں جیسے نماز کے اندر تو آدمی انگلیاں نہیں توڑے گا کمر نہیں توڑے گا گردن نہیں توڑے گا یا ایسی حرکتیں نہیں کرے گا جو عدب کے خلاف ہوں تو مسجد میں نماز شروع ہونے سے پہلے بعد میں بھی چونکہ اللہ کی نظر میں آپ نماز ہی میں ہیں تو آداب کا خیال رکھئے فرمائے انگلیوں کو ہاتھ میں ڈال کے فرمائے اس طرح مت کرو یہ مسند حاکم میں ہے یہ صحیح اس کو قرار دیا ہے اور عدد ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں ابن خزیمہ کی روایت ہے ہم مسجد کو آتے ہیں تو اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں کیسے جذبات کو اُبھرنے والی باتیں حضور فرمائے یہ مسلمان بننا یہ دل کی دنیا ہے محبت کی دنیا ہے یہ روخہ فیکہ معاملہ نہیں ہے یہ محبتوں کی دنیا ہے یہ اللہ سے محبت کرنا ہے اللہ کی محبت پانا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں جب ہم گھر سے مسجد آتے ہیں تو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص بھی وضو کرتا ہے اور اچھا حضور کرتا ہے وَيُسْبِقُوا ہر عضل کو اچھی طرح دھوتا ہے پھر مسجد آتا ہے اور مسجد صرف نماز کے لئے آ رہا ہے اور کوئی کام نہیں صرف نماز کے لئے اللہ کی عبادت کے لئے مسجد آ رہا ہے احتمام سے وضو کر کے آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے ایسے ہی حشاش پششاش ہو جاتے ہیں خوش و خرم ہو جاتے ہیں تر و تازہ ہو جاتے ہیں اللہ اس کو ایسا مسکران کے اس کا استقبال کرتے ہیں جیسے تمہارا کوئی گھر کا آدمی سفر پہ جانے کے بعد پھر وہ لوٹ کر آئے جو غائب تھا جو آیا نہیں تھا وہ گھر آ جائے تو جس طرح اب یہ حدیث بھی ہم کو آج کل کے زمانے میں سمجھ میں آنا مشکل ہے اس لئے کہ آج کل کا سفر بہت آسان بہت سہولت کی گاڑیاں ہو گئی ہیں بہت آسانی سے سفر ہوتا ہے بڑا سے بڑا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے چند دنوں میں ہو جاتا ہے لیکن پہلے زمانے میں سفر لمبا ہوا کرتا تھا جب بھی لوگ نکلتے تھے سفر کے لئے تو لمبا ہی سفر کرنا پڑتا تھا کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے اور پھر اتنا مشکل سفر ہوتا تھا اس سفر کے بعد اور سفر میں اکثر لوگ مر بھی جاتے تھے لٹے رہے ہوتے تھے جنگلوں میں ڈاکو ہوتے تھے ایک سبمسافر کا واپس آنا ایک مسئلہ ہوتا تھا ڈاکو کے گینگ بنی ورہتی تھی اس لئے لوگ کافلے بناتے جاتے تھے کافلے ڈٹتے رہتے تھے پھر جنگلات ہیں اس کے اندر بیماریاں ہیں کوئی علاج کا انتظام نہیں ہے تو پہلے زمانے میں سفر اتنا آسان نہیں تھا اس لئے کوئی سفر سے واپس آیا تو گھر والے بہت خوش ہوتے تھے بڑھ کے استقبال کرتے تھے تو ایسے اللہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ میرا بندہ آ گیا اپنے سب کامدھام چھوڑ کے آ گیا مجھ سے ملنے کیلئے آ گیا میرا رشتہ اس کو یاد ہے میں اللہ ہوں اسے یاد ہے یہ بندہ ہے یاد ہے بندگی ظاہر کرنے کیلئے آیا ہے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہشاش بشاش ہوتے ہیں جیسے کہ گھر کا کوئی آدمی واپس آتا ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر اس کے آنے سے اب اس سم تصور کریں تو کتنا دل ہمارا للچائے گا آنے کے لئے جب ازاں ہو جائے مسجد کو آنے کا وقت ہو جائے تو ہم یہ حدیث یاد کریں کہ اللہ میرا انتظار کر رہے ہیں میں جاؤں گا تو کتنی بشاشت اللہ خوش ہوں گے کتنی خوشی سے ملیں گے اللہ تعالیٰ کیا خوش کرنے کا یہ موقع ملے لئے ایک بڑی نعمت نہیں ہے کیا میں سوشتی کر سکتا ہوں اتنی بڑی ہستی جو ہے میرا انتظار کر رہی ہے میں کیسے سوشتی کر سکتا ہوں یہ سو مزامین اس لئے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ذہن میں بٹھا کر اس کا تصور کریں اس کے معنی کو چکھیں چوسیں محسوس کریں کیا کہا جا رہا ہے اس کو اپنی دل کے کانوں سے سنیں دل پر لیں تو فائدہ ہوگا اکثر تو دین کی بات ہے ہم لوگ پوری توجہ سے سنتے بھی نہیں بظایر سنتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر اس بات میں کتنی گہرائی ہے کتنی اس میں مٹھاس ہے ادھر زمانہ ذہن ہی نہیں جاتا ان سلمان جو کوئی وضو کرے حدیث صرف میں سمعت المسجد وضو کرے پھر گھر آئے فہو زائر اللہ وہ اللہ کا مہمان ہے جب تم کسی کے پاس ملنے اس کے گھر جاتے ہو تو کیا وہ اسے نظر انداز کرتا ہے مہمان نواز نہیں کرتا اب یہ بھی کہا ہے عرب قوم میں عرب تحضیر میں مہمان نوازی بہت زیادہ تھی اب بھی ہے مہمان نوازی کی بہت اہمیت ان کے پاس بہت دل لگا کے مہمان نوازی کرتے ہیں تو اس میں مثال ان کو زیادہ سمجھ آنے والی ہے تو فرمایا جو بھی نماز کے لئے آتا ہے وضو کر کے مسجد تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے وحق المزوری ان یکرمت زائر اور جو میزبانیں اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ آنے والے مہمان کی خاطر کرے مدارات کرے اس کی عزت کرے اکرام کرے تو اللہ بھی جو مسجد کو آتے ہیں ان کا اکرام کرتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ میرے پر ضروری ہے میں ان کا اکرام کرو اس کے رجال بھی سب صحیح حدیث مضبوط ہے ابھی حریرت رضی اللہ جو کوئی گھر سے مسجد آئے اختلف ایک بات آئی کہ پورا ایک ہچ کا سواب ملے گا اور ایک بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کتنی بشاشت سے خوشی سے اس کا استقبال کرتے ہیں اور ایک حدیث آئی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں اس کی خاطر مدارات کرتے ہیں اللہ اس کی عزت کرتے ہیں مسجد آنے والے کی یہ سب ملنے والا ہے مسجد آنے پہ گھر میں نماز پڑھ لی گئے تو سب کہاں ملے گا یہاں وہاں جہاں چار آدمی مل گئے نماز پڑھ لے رہے اہمیت انہی دیرے جماعت کی جہاں چاہے وہاں تھوڑی دیرے دینی بات بھی ہمارے نماز پڑھ لی بہانے بہانے سے لوگ مسجد کی نماز چھڑھ گئے ہمارے نماز پڑھتے رہتے ہیں یہ سب کہاں ملے گا یہ اللہ کا استقبال یہ مسجد کی دولت کیسے ملے گی تو اور ایک حدیث میں کیا ہے جو گھر سے مسجد کی طرف چلے وضو کر کے خیر اس میں وضو کا لفظ نہیں ہے اس حدیث میں گھر سے چلے مسجد کے لیے تو ایک ایک قدم پہ ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک ایک قدم پہ اس کا ایک ایک گناہ مٹایا جاتا ہے اس کے نام اعمال میں جو تو ایک اتنہ آسان راستہ ہے پاک کرنے کے اپنے آپ کو یہاں تک کہ وہ لوڑ جائے پھر واپس ہونے تک یہی حال ہے واپسی میں بھی ایسا ہوتا ہے اور ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رابی ہے اس کے فرمایا پہلے زمانے میں کیا ہے راستے اتنے صاف سترے مستح نہیں ہوتے تھے اور فجر کی نواز کافی پہلے ہو جاتی تھی اندھیرے میں ہوتی تھی عشاء میں بھی اندھیرہ ہو جاتا تھا تو مشکل ہوتا تھا بہت سائے لوگ کے لئے آنا اور دور دور سے بھی آتے تھے تو اس ماحول میں فضیلت اللہ کی نبی بتا رہے ہیں جو اندھیروں میں بھی بہت زیادہ مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں ہم کو اندھیرے میں آنا پڑتا ہے تو یہ کون ہے اولائک الخوازون فی رحمت اللہ یہ اندھیرے میں غوتا نہیں لگا رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت کے اندر خوب غوتا لگانے والے ہیں جب بھی تم اندھیرے میں گھس رہے ہو گھر سے نکل کر گویا اندھیرے میں نہیں گھس رہے ہو اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوتا خوری کر رہے ہو اس طرح سے سمجھا رہے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے ان برائدہ بشری المشائین فی الظلمی للمساجد بِالنورِ تَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ اَبُودَا اُسْ شَرِحِ یہ بات تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ قیامت کے دن مختلف پچاس ہزار سال کا چونکہ ایک دن ہے تو کئی اس کے اندر کیفیتیں ہیں ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ بلکل سورج سوا نیزے پر ہے سخت گرمی ہے ایک کیفیت یہ بھی ہے اور ایک کیفیت یہ ہے کہ سخت اندھیرہ ہوگا مختلف مرحلوں سے گزرنا ہے تو انتہائی سخت اندھیرہ ہوگا خاص طور پر جہاں پر اس کو پار کرنا ہے پھل سرات کو پار کرنا ہے جہنم کے اوپر سے جانا ہے تو وہاں سخت اندھیرہ ہوگا ایک دن چونکہ جہنم کی آگ کالی ہے اس لئے جہنم کے اوپر جو پھل ہے بہت نازک اس پر سخت اندھیرہ ہے تو فرمایا کہ جو لوگ اندھیروں کے باوجود مسجدوں کو قصص سے جاتے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ قیامت کے دن کامل نور ان کو ملے گا قیامت میں کلمے کا نور آگے ہوگا سبحان اللہ کا الگ الگ اعمال کا نور ہوگا اس نور کی روشنی میں ہی چل پائیں گے اور جو منافق تھے دنیا میں مسلمان اپنے کو کہتے تھے ایمان نہیں تھا ان کی روشنی بجھ جائے نہیں رہی گا وہ ایمان والا سے کہیں گے تمہاری روشنی میں چلنے ہم کو دو کچھ اس میں سے ہم کو بھی دو کہا جائے گا کہ یہ روشنی یا نہیں ملتی یہ دنیا میں ہی لینے کی ہوتی ہے تو قیامت کے دن نور کی بہت ضرورت ہے اس کے مرحلے پار کرنے کی واسطے روشنی کی سخت ضرورت ہے اور جو نماز کی وجہ سے اندھیروں میں جن کو چلنا پڑتا ہے ان اندھیروں سے ان کو روشنی ملتی ہے کہ ان کو کامل روشنی ملے گی قیامت کے دن سے یہ ابو دعوش شریف کی روایت ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں صلاة الجماعت افضل من جماعت الفض بسبعین و عشرین درجہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے کتنا بڑھ کر ہے ستائیس گناہ افضل ہے ستائیس گناہ افضل ہے اگر کوئی آج ہم سے بولے کہ ایک ہزار روپے لاؤ ستائیس ہزار لے جاؤ تو کتنا دوڑ کے آئیں گے ایک لاک لاو ستائیس لاک لے لو ستائیس گناہ نفع کونسی تجارت میں آتا ہے دبل آ گیا تو بہت بیچن ہو جاتا ہے ایک لاک کے دو لاک ہو گئے تو خوش ہو جاتا ہے یہاں ایک لاک کے ستائیس لاک بن رہے ہیں گھر میں پڑھیں گے ایک لاک ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ کے مسجد آ جائیں گے چاہے پیدل آئیے چاہے گاڑی پہ آئیے دو منٹ کا راستہ تو ایک لاک کے کتے ہو گئے ستائیس لاک ہو گئے تو مسجد میں نماز پڑھیں گے تو ستائیس گناہ درجہ اس کا زیادہ ہے اور ابو دردار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مامن سلاستن فی قریہ ولا بد لا تقام فی حسلا اللہ قد استحوض علیم الشیطان رہے کے مسلمانوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنا چاہیے اور مسجدوں میں اجتماعیت کا ماہول آنا چاہیے سوک میل جو لاپس میں ایمان فیضہ ذکر کی فیضہ تعلیم تنویت کی فیضہ مسجد میں سب کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا یہ مجموعی جو فیضہ ہے یہ دلوں کو جوڑ کے رکھے گئی یہ شیطان سے بچا کے رکھے گئی یہ ماہول میں رہنا یہ تم کو بچا کے رکھے گا تو فرمایا کہ چاہے کوئی گاؤں ہو یا چھوٹا دہات ہو جہاں بھی تین آدمی ہیں وہاں جماعت سے نماز پڑھنا تین آدمی ہیں اس کے وجود نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو شیطان ان پر چھا جائے گا کنٹرول کر لے گا اگلے اگر نماز پڑھیں گے استماعی ماہول نہیں بنائیں گے اپنا تو شیطان دلوں پر چھا جائے گا فعلی کبی الجماع اس لئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل کے رہو مسلمانوں کا ایک ماہول ہو ہر جگہ ایک استماعی دینی ماہول سے جڑ کے رہو پھر فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الزِّبْ أَلْقَاصِيَةَ چونکہ ان کا بڑا پیشہ تھا بکریاں چرانا معیشت کی بڑی بنیاد تھی اس کی مثال دے رہے ہیں لوگ اس کو روضہ نہ دیکھتے تھے کہ جو بکری جو ہے گلے سے الگ ہو جاتی ہے دور ہو جاتی ہے تو آسان اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے جو پورے گلے میں ہیں اس کو نہیں کھا جاتا اس لئے کہ وہاں پر وہاں پر ذمہ دار ہوتا ہے وہاں پر وہاں بکریوں کا چرانے والا ہوتا ہے اس لئے اس کو نہیں کھا سکتا جو بکری الگ ہو گئی کنارے ہو گئی آسانی سے آکے اس کو پکڑ لیتا ہے بھیڑیا تو جو دینی ماہول میں استماعی ماہول میں نہیں رہیں گے مسجد کے ماہول سے جڑے نہیں رہیں گے تو ان کو آسانی سے شیطان اپنے قبضے میں لے گا غافل بنا دے گا نام مسلمان رہے گا اندر سے کافر بنا دے گا اللہ بچا ہے اس وجہ سے حضور بہت احتمام سے بتا رہے ہیں مسجدوں میں نماز پڑھو اور مسجدوں میں پڑھنے کا مطلب استماعی ماہول بنانا بھی ہے آج کیسا نہیں کہ بیس بیس سال ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں مگر آپس میں لگا ہوئی نہیں ہیں محبتیں نہیں ہیں خلوص نہیں ہیں ایک دوسرے کی دین کی دنیا کی فکر نہیں ہے یہ مسجد آ کر بھی اکیلے جی رہے ہیں یہ تنہا لوگوں کی طرح جی رہے ہیں تو پھر وہ برکتیں نہیں ہوں گے مسجد کے در وہ اقوبت کا معاہول نہیں رہے گا ایسے لوگوں کو آہستہ آہستہ شیطان جو ہے غافل بنا کے دین سے دور کر دیتا ہے دنیا میں بھی برباد کر دیتا ہے اس لئے حضور غصے میں فرما رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت حضور فرما ہے لقد ہممتو ان آمرا فتیتی فیجمعوح حضما من حتب سم آتی قوم یسلون فی بیوتیم لیسد بیہم علا فا احرقوها علیہ اس لئے فرما ہے میرا تو ارادہ ہو گیا تھا جی آج پکا ارادہ ہو گیا تھا لقد ہممتو آج میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ نوجوانوں کو حکم دوں کہ سب پیٹرول لے کے آئے لکڑیاں لے کے آئے اس زمانے کا پیٹرول ہوتا سب لکڑیاں لے کے آئے اور خوب لکڑیاں جمع کریں اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں جو بغیر وجہ کے گھر میں نماز جنہوں نے پڑھی ہے اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگانے کا میں نے ارادہ کر لیا تھا یہ عبودعو شریف کی روایت ہے تو میرے بھائیو اللہ کے کرم سے ہم سب ایمان والے ہیں اللہ نے کرم کر کے پیدائی سے ماباپ کے گھروں سے ہم کو زندگی کی سچائی بتا دی ہے یہ کائنات کیوں بنی ہے اس کائنات کے پیچھے چلانے والا کون ہے آگے اس دنیا کا کیا ہونے والا ہے بہت ہی سچے نبی جن کی زندگیاں بہت چیک کی ہوئی ہیں جن کی زندگیاں اقدم سچوں کی زندگیاں اور اسلام کے حق ہونے کے دلائل پورے بھرے ہوئے ہیں گویستہ پندرہ سو سال میں اور پھر پچھلے انبیاء میں تو ایسا سچا دین ہم کو اللہ نے اپنے کرم سے اپنے گھر سے عطا فرمایا بہت بڑی نعمت ہے یہ تو یہ دین ہم کو سکھاتا ہے کہ اس دین کی برکتیں حاصل کرنا ہے تو نمازی بن کے رہو مسجدوں میں نماز پڑھو بہت زبردست ثواب آپ دو جمعہ سے سن رہے ہیں کتنا زبردست ثواب ہے کتنی اللہ کی رحمت ہے اور اس سے دور ہونا کتنا بڑا نقصان ہے کون ہم میں سے جو تیار ہے کہ اس کا گھر لٹ جائے اس کا پورا کاروبار جلا دیا جائے خفضہ کر دیا جائے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے اس کے لئے کون تیار ہے کوئی بھی ظاہر تیار نہیں ہے جب ہمارے پیارے سچے نبی فرما رہے ہیں اتنا زیادہ نقصان ہے ایک نماز کے چھوڑنے پر چھوڑ جانے پر تو ہم نماز کو چھوڑنے سے کتنا بچنا چاہیے فکر کرنا چاہیے میری کوئی نماز چھوٹ نہ جائے پہلے سے انتظام کرنا ہے ارادہ کر کے چھوڑنے کو تو کافر کہہ رہے ہیں کافر میں شامل ہونا کہہ رہے ہیں یہ ہے ارادہ تو نہیں کیا مگر چھوٹ گئی ہو بد انتظامی کی وجہ سے چھوٹ گئی کوئی کچھ ہو کے چھوٹ گئی تو نقصان اتنا ہے ارادہ کر چھوڑے گا تو خطرہ آئے اور بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیے جمعہ کی نماز ہے نماز کے بعد دعا کیجئے نماز سے پہلے دعا کیجئے اے اللہ نماز کے بارے میں پوری مجھے سنجیدگی عطا فرمائیے اور مجھے توفیق عطا فرمائیے مجھے ایسی حمت عطا فرمائیے کہ میں ہر رکاوٹ کو توڑ کر نماز کی پاوندی کروں اور اپنے بچوں کا نام لے لے کے دعا کیجئے اللہ میرے پھلا بچے کے لئے نماز کو آسان کیجئے اپنے رشتہ داروں کے لئے دعا کیجئے سب سے بڑی خیرخواہی یہی ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو نماز کے بارے میں قیامت کے دن پکڑ سے بچائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين